موسیقی رہیں گے شہری دعوت نامہ ساتھ رکھیں تاجروں سے اپیل ہے جمعے کو رضا کرانا طور پر مارکٹس بند رکھیں صوبائی دار الحکومت علودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر انڈیکس ساڑھے چار سو سے بڑھ گیا موسیقی سردی کی دستک ملک کے بالائی علاقوں میں بادل برس پڑے اسلام آباد راول پندی اور مری میں موصلہ دھار بارش کے ساتھ یارہ باری موسن سرد ہو گیا لانگ ویکنڈ کے باعث سیاہوں نے ملکہ کو حصار مری کا رخ کر لیا خیبر پختوخہ کے بالائی علاقوں میں برفباری نے رنگ جمع دیا پشاور سمیں صوبے کے مختلف علاقوں میں صبح سے بادل برستے کا سلسلہ جاری چترال کے بیشتر علاقوں میں برفباری نے نظار حسین بنا دیئے پہاڑوں کی چوٹیوں نے سفیح چادر اڑ لی سواد کے بہاڑوں نے رنگ بدل لیے کالام کے نواہی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری جارہ آتے ہی لکڑیوں کی قیمت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کی بڑی کہانی فرہ گوگی کی لوٹ مار کی داستان منظر عام پر آگئی پانچ سال میں فرہ گوگی کے احساسوں میں چار ہزار پانچ سو بیس ملین روپے کا اضافہ تین سال کے دوران ظاہری احساسیں چار سو بیس فیصد بڑھے غیر ظاہری احساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں دو سو چالیس کنال زمین نام کرائی گجرانوالا اور بہاولپور میں زری زمین بنائی گئی لاہور اور اسلام آباد میں کمرشل اور احائشی جائدادیں شامل فرہ گوگی نے دو ہزار اٹھارہ کی ٹیکس ایمنیسٹری سکیم کا بھرپور فائدہ اٹھایا چار سو نوازی ملین کا کالا دھن سفید کرائیا پاکستان میں فرہ گوگی کے اکاؤنٹس میں دو ہزار انیس سے اکیس تک نمائی اضافہ ہوا صرف ایک اکاؤنٹ میں چار سو چھبیس ملین روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں ملک میں ایک سو دو بینک اکاؤنٹس میں ساڑھے چودہ ارب روپے کا سرمایہ موجود پنجاب میں عوام کا پیسہ بے دردی سے لوٹا گیا ٹھیکوں سے پہلے اور بعد میں کمیشن لیا جاتا تھا رحمہ مسلمر اگنون عطا تارر کی شدید تنقید بولے عثمان بزدار کی اہلیہ کا تعلق فرہ شہزادی سے ہے اسی کے کہنے پر وزیراعلا بنایا گیا فرہ گوگی پکڑی جاتی تو فر فر بولتی چیرمن پی ٹی آئی نے اپنا اقتدار ختم ہوتا دیکھ کر فرہ گوگی کو باہر پھیج دیا مسلم لیگ نون تحریکی انصاف سے مشروط بات چیت کے لیے رسا مند رہنما مسلم لیگ نون رانہ سناؤلہ کہتے ہیں نو مئی کے ٹولے کو نکال کر پی ٹی آئی سے بات کرنے کو تیار ہیں نواز شریف کے الیکشن لڑنے پر کوئی قانونی رکاوت نہیں ہے نواز شریف زمنی نہیں جنرل الیکشن پر لڑیں گے نواز شریف جل چوتری شجاعت اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں بھی کریں گے نواز شریف قائد ہیں اور قائد ہی رہیں گے شہباز شریف باٹی صدر رہیں گے آصیف علی زرداری کا حق ہے لاہور کے وزیراعظم کا راستہ روکیں اور لڑکانا کے وزیراعظم کی راہ ہمبار کریں پاکستان میں سرماعہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا تاشکند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سولم سربراہی جلاس سے خطاب کہا ترقی کے لیے تجارتی رہداریوں کی ضرورت ہے نگران وزیراعظم کی آزربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات تجارت تبانائی اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال دو طرفات آون بڑھانے پر پیش رفت کا جائزہ لیا ریل سٹیٹ پر ٹیکس کے لیے انفورمنٹ سخت کی جائے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کم وصولی والے سیکٹرز کے لیے موستر پالیسی بنا کر انفورسمنٹ کی تجویز پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تقنیقی مذاکرات ایف بی آر نے روان سال کی ممکنہ ریونیو ریپورٹ جمع کرا دی آئی ایم ایف میشن دو روز تک ریونیو ریپورٹ پر جواب دے گا ایف بی آر دیسمبر کے بعد ریٹیلرز پر ٹیکس آئید کرنے کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے سری لنکا کا نیوزیلینڈ کو جیت کیلئے ایک سو بہتر رنس کا حدف لنکا ٹیم سینتالیس میں اوور میں ایک سو اکتر رنس پر دھیر ہو گئی کوشنل پریرہ اکاون اور مہیش اٹیس رنس بنا کر نمائے رہے ڈسلوہ اور ملو فرنکا نے انیس انیس اور میتھیوز نے سولہ رنس بنائے نیوزیلینڈ کی طرف سے ٹرینٹ پورٹ نے تین کھلانیوں پاہوٹ کیا حتف کے تاکب میں نیوزیلینڈ کی بیٹل جاری غازہ میں اسرائیل کے درندگے ختم نہ ہوئی سہونی فوج نے رات بھر بارود برسایا ایک روز میں دو سو چودہ فلسطینی شہید جبالی اپنا گزین کیمپر ایک اور حملہ خان یونس میں دو مساجد شہید شہدہ کی مجموعی تعداد دس ہزار پانچ ساو سے بڑھ گئی چار ہزار تین سو چوبیس ماسوم بچے جان سے گئے دو ہزار آٹھ سو تائیس خواتین کو نشانہ بنایا گیا غازہ کے پچاس فیصد اسپتال بند الکس شفا خانے میں اندھن ختم ہونے کے قریب ساڑھے تین لاکھ مریض علاج کے بغیر تڑپنے لگے غازہ میں اسرائیلی جارہیت رکھنے کا امکان تین روزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیز فائر کے بدلے بارہ یرگمالیوں کو رہا کیا جائے گا رہائی پانے والوں میں چھے امریکی شہری بھی شامل ہوں گے ہماس کا کہنا ہے جنگ بندی کا مقصد غزہ میں امداد کی ترسیل ہے اسرائیل اور ہماس کے درمیان قطر نے سالس کا کردار ادا کیا سہونی دہشتگردی کے جواب میں ہماس کی مضاحمت جاری غزہ میں زمینی کاروائی اسرائیل کے لیے جونخ خواب بن گیا شہر کے کئی مقامات پر چھڑپیں مجاہدین نے داگ داگ کر نشانے لگائے ہماس نے قابض فوج کی ناک میں دم کر دیا مسائل حملوں میں اسرائیل کی دس فوجی گاڑیاں تباہ ہوئی چار فوجی ٹینک اُنا دیئے تباہ شدر ٹینکوں کی تعداد سولہ تک جا پہنچی غزہ کے جنوب میں اسرائیلی فوجی کافلہ گائٹٹ مسائل کا نشانہ بن گیا گلیوں میں سنائپرز غاسف فوجیوں پر کہہر بن کے ٹوٹنے لگے اُدھر یمن میں خوصی باقیوں نے امریکی ڈرالز بار گیر آیا عالمی دباؤ کے باوجود ملائشیا فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ملائشن وزیراعظم کا حماس کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان انور ابراہین نے پارلیمنٹ ہاؤس سے خطاب میں کہا ملائشیا متفقہ طور پر فلسطین قوس کی حمایت جاری رکھے گا ملائشیا حماس پر کسی پابندی یا سزا کے لیے تیار نہیں کوئی بھی دھمکی قبول نہیں کریں گے حماس کی غیر ملکی حمایت پر پابندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام قرار دیا بولے اس اقدام کی کوئی حیثیت نہیں ہم صرف سلامتی کانسل کے فیصلوں کے پابند ہیں گزہ میں بچوں کی حالت ازار برطانوی رکھنے پارلیمنٹ ناز شاہ آبدیدہ سوال کیا خون ریزی بند کرنے کے لیے برطانیہ کب کوشش کرے گا ویڈیو میں ملبے سے نکالی بچی پوچھ رہی تھی کیا وہ مر گئی ہے اور اسے قبرستان لے جایا جا رہا ہے ادھر دنیا بھر میں فلسطین کے ساتھ ہزارے یک جہتی جاری نیو یاک میں مظاہرین کی بڑی تعداد نکلی مراکش میں فلسطینیوں کے حق میں نارے بازی جرمنی کینیڈا اور ترکیہ میں بھی ریلیاں نکالی گئیں خودی کے فلسفے کی تجدید اقبال سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکا شاعر مشرق حقیق علمت علامہ محمد اقبال کا ایک سو چھالیسویں یوم ولادت آز منایا جا رہا ہے ملک بھر میں عام تعطیل تقریبات کا سلسلہ جاری اردو عطب میں تصوف اور عشق حقیقی پر مفقر ملت کے آشار کی مثال نہیں ملتی لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کے پروکار تقریب پاک بہریہ نے اعزازی گارڈز کے فرائل سنبھال لیے چاک چوبن دستے نے اسلامی دی سٹیشن کمانڈر کمانڈور ساجد حسین نے پریٹ کا معاینہ کیا گورنر پنجاب نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی مہمانوں کی کتاب میں کلمات درج کیے جیو سی لاہور میجر جینرل شجاہ انور نے مزار پر حاضری دی فاتحہ خانی کی اور پھول چڑھائے نگران وزیراعلا پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری موسی نقوی نے پھولوں کی چادر چڑھائی سابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا علامہ کی شائدی نے قوم کو نیا جذبہ اور تحریک دے کر عمل کی راہ پر چلایا شائر مشرق نے برسگیر کے مسلمانوں کو منزل دکھائی عاصف زرداری نے کہا عظیم مفقر نے برسگیر کے مسلمانوں کو شاور دیا علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر آوان کی حکمرانی تسلیم کرنے سے ہے آج آپ کہیں ایک مقصود جماعت کے لوگوں کے متعلق کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو باندھ لیا جائے آپ یہ کیوں نہیں کہتے آج بھی میں آئینی اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیول پلائنگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ نواز شریف کے پینڈنگ کیس جو ہیں ان کی ایک ڈیٹ فکس کی جائے تاکہ انتخابات سے پہلے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں نواز شریف اور چیئرمن پی ٹی اے کو الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے کوئی قصور وار ہے تو سزا دیں رحلما مسلم لکنون جاویت لطیف کی نیوز کانفرنس کہا ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ آئینی ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں یہ مطلب نہیں کہ ووٹ کے بغیر باری دو تمام سیاسی قوتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ مل لی چاہیے ادارے یہ تاثر پیدا نہ ہونے دیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہو رہے جہانگیر ترین نے بھی نیا پاکستان بنانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں سب اکٹھے ہو کر حقیقت میں نیا پاکستان بنائیں گے جہانگیر ترین کا ٹیکسلا میں استحقام پاکستان پارٹی کے جلسے سے خطاب کہا عوام کی حمایت کے بغیر ہمارا کچھ نہیں بنے گا سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان نے استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے غلام سرور خان کو آئی پی بی کا مفلر پہنایا کوئٹا میں کانگو وائرس کے وار جاری ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا ہلاکتوں کی تعداد تین ہو گئی کوئٹا کا نوجوان کراچی میں زیر علاج تھا ایک اور مریض اسپطال میں داخل گندم کی بینل سبائی سمگلنگ کا راستہ باند سیندھ اور خیبر پختوخہ کا پنجاب کی گندم ریلیس پالیسی سے اتفاق دو نصوبوں نے سرکاری گندم کی اجرائی قیمت چھالیس سو روپے مقرر کر دی سالانہ لاکھوں ٹن گندم پنجاب سے سمگل ہوتی ہیں محکمہ خوراک پنجاب کل سے فلار میلز کو گندم کا اجرائی شروع کرے گا فلار میلز اسوسییشن نے سرکاری گندم نہ خریدنے کا اعلان کر دیا حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے احتجاج کا فیصلہ سمگلرز کو نکیل ڈالنے کے لیے کریک ڈاؤن جاری زخیرہ اندوزوں کے زخیرے پکڑے گئے دو ہزار میٹرک ٹن سے زائد چینی برامت اچارہ سو تائیس میٹرک ٹن خات پکڑی گئی انتیس اکتوبر سے پانچ نمبر تک پندرہ سے زائد آپریشن کیے گئے نگران حکومت اور عسکر قیادت زخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے پرعظم دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے پاک فوج کی ایک اور کاوش پنجاب میں گراس ٹوٹ انسینٹیو وائز ڈیری ڈیویلکمنٹ منصوبے کا آگاس کر دیا پاک فوج لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اور نیجی کمپنی کے تحت منصوبے کا افتتہ تقریب میں کسانوں کی بڑی تعداد میں شرکت چھوٹے کسانوں کو ریجسٹر کر کے فری ویٹنری سرویسز مہیا کی جائیں گی دودھ جمع کرنے کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا چھوٹے کسانوں کو بینک سے بلا سود کرزوں کی فراہمی آسان بنائی جائے گی بھارت کے اقاس زبانہ کب سے کو چھہتر سال مکمل بھارت نے کشمیر کی شاہی ریاست جونہ کڑ کو زبرتستید زم گیا انیس سو سنتالیس میں شاہی ریاست محبت خان جی نے پاکستان سے الحق کا اعلان کیا جونہ گڑ کا پاکستان سے الحق سٹیٹ کاؤنسل کی منظوری سے کھوا بھارت نے جونہ گڑ پر اصلحے کے زور پر تسلط قائم کیا بھارتی فوجیوں نے قتل عام کیا اور اسمت دری کی پاکستان نے انڈین ٹینس اسوسییشن کا غرور خاک میں ملا دیا انڈین ٹینس نے پاکستان نہ آنے کا بھارتی موقف مسترد کر دیا انڈین ٹینس اسوسییشن بھارتی کرکٹ بورڈ کی ڈگر پر چل پڑی سکیورٹی کا بہانہ بنا کر بھارتی ٹینس ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کیا بھارت نے ایونچ اسلام آباد کے بجائے نیوٹرول مقام پر کرانے کا مطالبہ کیا پاکستان نے موقف کی حمایت میں بھرپور دلائل دیے تھل کے سہرہ میں گاڑیاں فراتے بھرنے لگیں تھل جیپ ریلی کا میل آز سج گیا سو سے زائد مرد اور خواتین ورائیورز نے حصہ لیا آتش بازی اور میوزیکل نائٹ کا احتمام کیا جائے گا موسیقی